اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجیل فرجہم برحمتک یا رحم الرحیمین محترم ناظرین اکرام آپ کا مذبان سید ندیم حیدر حسینی مشان امام بارگاہ نیو پورٹ سے ایک خصوصی پروگرام زیارت کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس ادارے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ یہاں کا قدیم ترین ادارہ ہے ہمارے نیو پورٹ ساؤتھ ویلز کا اور ما شاء اللہ قبلہ جو آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں بھی ہمارے ایک مستقل میمبر کے طور پر آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہاں آپ کی بہت خدمات ہیں اور ما شاء اللہ جس طریقے سے آپ یہاں کمیونٹی کو سرف کر رہے ہیں اس کے اندر ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی اور قبلہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں ناظرین اکرام میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ فضائل سے مولا علی مشکل کشا کے فضائل سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم اس امام بارگاہ اور یہاں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں تاکہ پتا لگے کہ ان اداروں کا اصل مقصد کیا ہے ان اداروں کو قیام جو ہم نے یہاں پر عمل میں لائے ہیں جو ہم نے یہ بلڈنگیں دوسرے لوگوں سے خرید دی ہیں تو ان کو ہم کیسے استعمال کریں تو اس کی ایک واضح مثال یہ حسینی مشن امام بارگاہ نیوپورٹ کا ہے کہ یہاں قبلہ جو ہے ماشاءاللہ سو سے زائد بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اور پانچ دن جو ہے یہاں پر آپ مدرسے کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں اور تقریباً تقریباً سو سے زائد بچہ جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے آتا ہے اور چودہ سے پندرہ جو ہمارے یہاں کمیونٹی کے ممبران ہیں وہ والنٹیر سرب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ سو 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 لوگ روزانہ جو ہے شام میں یہاں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ میں جو مجلس علماء یورپ کے زیر انتظام پورے یوکے کے سینٹرز کے جو بچے آتے ہیں ان کا جو ایکزیمز ہوتا ہے تو قبلہ کی محنت اور ان اساتذہ کی ساتھ میں جو ہے معونت میں ان بچوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پورے یوکے میں ٹو تھاؤزن فیفٹین ٹو تھاؤزن سکسٹین ٹو تھاؤزن سیونٹین میں پورے یوکے کے اندر نمبر ون آئے تھے وہ بچے یہاں کے اس سینٹر کے بچے تو ماشاءاللہ سے یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں قبلہ اور اسی وجہ سے ہماری محبت جو ہے قبلہ کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ چکی اور آپ آن این آف جو ہے قبلہ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ایک بہت ہی مختصر سا میں نے حصہ چنا کیونکہ میری اعادت ہے کہ جب عالم دین میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ وہ بولیں میں کم بولوں تو یہاں پر ایک ہم نے جو حصہ چنا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد گرامی سے اور حضرت نے اپنے والد علی بن حسین سے اور علی بن حسین نے اپنے والد اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا اے ابو الحسن اگر تمام مخلوق کے ایمان اور عامال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جنگ عہد میں تمہارے عمل کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تمہارا عمل مخلوق کے تمام عامال سے افضل ہوگا اور خداوند مطعال نے اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ جنگ عہد میں آپ پر افتخار کیا ہے اور آسمان سے پردہ ہٹا دیا بہشت میں اس میں تمام چیزوں کو تمہارے وسیلے سے نورانی کر دیا اور اقل مند تمہارے عمل سے خوشحال اور خداوند اس دن کے بدلے میں تمہیں ایسی چیز عطا کرے گا کہ پیغمبر رسول صدیق اور شہید اس کے عرض مند ہوں گے ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا آج یہ خصوصی پروگرام اس کا عنوان ہے زیارت اور زیارت کے موضوع سے ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام اور آپ ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں آپ مہربانی فرماتے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ہمیشہ یہاں سے برمنگم جاتے تھے آج ہم قبلہ کے پاس چل کر آئے ہیں تو قبلہ حجل السلام والمسلمین علامہ سید نیاز حسین نقلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ اسلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں آج ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پھر آج ہمارے لیے وقت نکالا اور یہ زیارت کے موضوع پر جو ہے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹائم دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں پوری ہدایت کی ٹیم ہماری آپ کا شکریہ دا کرتی ہے تو قبلہ میں نے کافی ٹائم لے لیا تو میں اب یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارا جو عنوان ہے زیارت اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے تو انشاءاللہ پھر آگے چل کر اگر میں آپ سے کچھ گزارشات ارز کروں گا تو اس پہ بھی اگر روشنی ڈال دیں گے تو نوازش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر ناصر و معین سب سے پہلے میں خدا نے مطالقہ شکر ادا کرتا ہوں کہ پروری دیگر آلم نے توفیق عطا فرمائی کہ زیارت کے عنوان پر کچھ گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں مہدہ ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ توفیق اور یہ فرصت دی کہ ٹی وی پر آ کر یہ آرائز میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں جو ہمارا عنوان ہے آج کی گفتگو کا وہ زیارت ہے اور آپ جانتے ہیں تمام حضرات کے اسلام میں اور خاص طور پر مذہب تشریعوں میں زیارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور زیارت کے حوالے سے کتنی احادیث روایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں یقینا یہ جو زیارت کا عمل ہے ایک مستحب عمل ہے اور ایک مطلوب عمل ہے اور اللہ رسول نے اس کی بڑی تعقید بیان فرمائی ہے خود تمام کتب اہل سنت میں اور ہمارے مکتب تشریعوں کے کتب تو لبریز ہیں احادیث سے زیارت کے سلسلے میں خود ان کے اہل سنت کے پاس بہت سی روایات ہیں پیغمبر کی زیارت کے سلسلے میں اور آپ کی زیارت کی فضیلت کے سلسلے میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فقر جو ہیں اسلام کے سارے کے سارے زیارت کے موضوع پر اتفاق رکھتے ہیں اور وہ پیغمبر کی زیارت کو بہت زیادہ اہمی دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک روایت میں حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص مکہ آئے حج کرنے کے لیے اور میری زیارت نہ کرے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی تو یہ وہ روایت ہیں کہ جو تاقید بیان فرماتی ہیں کہ زیارت کتنی اہم ہے اور اسی وجہ سے ہمارے مکتب تشریعوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مومنین کی توجہ زیارت کی طرف اور اہل اہل بیت السلام کے مراقب مقدسہ کی طرف رہتی ہے اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ زیارت کے سلسلے میں قربان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ان کا معلوم ہے کہ زیارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے سبحان اللہ اچھا قبلہ یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ زیارت ماشاءاللہ سے جب سے وہ ملعون صدام حسین کی حکومت گئی ہے ماشاءاللہ ہماری زیارت جو ہے بہت مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے میں آپ سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ فلسفہ زیارت ہے کیا جو زیارت کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے وہ آپ ذرا طرح ساگر میں بتا پائیں جی دیکھیں اسلام میں جب بھی کسی کام کے لیے حکم دیا جاتا ہے جب بھی کسی کام کی تعقید بیان کی جاتی ہے تو اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے اس کی ایک لوجک ہوتی ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے زیارت ایک ایسا عمل مستحب ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر اور فلسفہ کے حوالے سے اور زیارت کے مقصد کے حوالے سے اگر میں چاہوں چند نقاط عرض کروں کہ زیارت کا فلسفہ کیا ہے بسم اللہ ان نقاط میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ جب زیارت کے لیے انسان جاتا ہے تو زیارت کے ذریعے سے زیارت کرنے والا اپنے امام یا اپنے پیغمبر کی خدمت میں اپنے اظہار عقیدت کی لی جاتا ہے بے شک اور جو عشق و محبت ہے امام کے ساتھ یا معصوم کے ساتھ یا نبی کے ساتھ جب ان کی بارگاہ میں ظاہر جاتا ہے تو حقیقت میں اس عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر ہے کہ جب بھی کسی شخص کو انسان دوست رکھتا ہے ان سے محبت ہوتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کرے ان سے ملے ان سے گفتگو کرے تو زیارت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جس ذات کو انسان دوست رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے جس سے عشق رکھتا ہے اس کے لئے اپنی جان کو فیدا کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لئے انسان جاتا ہے تو لہٰذا یہ اظہار عشق ہے اظہار محبت کا ذریعہ ہے زیارت پر جانا ایک فلسفہ اس کا یہ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جا کر اپنی تعظیم اور تقریم کا اظہار کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں یا پیغمبر کی بارگاہ میں جب زیارت کر جاتے ہیں تو گویا ہم وہاں پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تقریم اور تعظیم کرتے ہیں آپ کی عزت اور آپ کا مقام ہمارے دلوں میں کس درجہ کا ہے کہ ظاہر اتنا سب کچھ مسئیبتیں برداشت کر کے آتا ہے اور یہ شو کرتا ہے ظاہر کرتا ہے دنیا والوں کے لیے کہ جس کے پاس میں آیا ہوں ان کی قدر اور ان کی منزلت بہت زیادہ ہے میرے دل کے اندر تو زیارت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اظہار تعظیم اور تقریم کے لیے انسان معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے تیسرا جو فلسفہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ انسان وہاں پر جا کر جس شخصیت کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے چاہے امام ہو یا نبی ہو وہاں جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کا وفادار ہوں اپنی وفاداری کا اعلان کرنے جاتا ہے اور اس کا یہ عمل بتاتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ اتنی صحوبت برداشت کرتا ہے تکلیف برداشت کرتا ہے مار صرف کرتا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ گیا تا ہے تو یہ اس کا سب کو چھوڑ کے آنا یہ خود اس کا عمل جو ہے بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں اپنی وفاداری کا علاقہ کرنے کے لیے اور دوسرا جو آخری نکتہ ارز کروں فلسفہ زیارت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان زیارت پہ لیے سے جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو آئینہ کمال کے سامنے پیش کر سکے امام اور نبی معصوم جو ہوتے ہیں وہ کمال کے لحاظ سے مکمل ہوتے ہیں کیا کہنے یعنی کمال کمال اگر آپ کو جاگئے تو ان کی زوات مقدر سبھا تو جب ظاہر وہاں پہ جاتا ہے تو حقیقت میں اس کمال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہاں پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو پرکتا ہے کہ وہ کس لیول پر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب ظاہرین زیارت کے لیے جاتے ہیں کسی امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا پیغمبر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جب پلٹ کے آتے ہیں تو ان کے کردار میں تبدیلی آتی ہے ان کے وجود میں تبدیلی آتی ہے یہ زیارت کا عمل ہے جو انسان کو بدلتا ہے کیونکہ وہاں جب جاتا ہے تو وہ اپنے امام کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دیتا ہے اور ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پرخت آئے تو زیارت پر جانے کی وجہ سے انسان میں تبدیلی آتی ہے اسی وجہ سے تو یہ زیارت کا فلسفہ ہے جو مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ پروردگر عالم نے اس عمل کو کیوں مستحب قرار دیا بہت زیادت عقید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے یہ فوائد ہے جو میں نسکی سبحان اللہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا وقت دیتے ہیں مال سرب کرتے ہیں موسم کی سختیاں پرداشت کرتے ہیں لیکن اپنے محبوب یہ جس کو وہ چاہتے ہیں اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں ہیں کہ ہمارا جو فلسفہ زیارت ہے کہ وہ آپ کے عشق کا جو ہے وہ بالکل ایک پیک کہہ لیجئے اس کو کہ وہ ہے عجر قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہم نے کہا کہ جی ایک انسان کے ساتھ یہ ہمیں ایک شخصیت کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا اپنا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ زیارت کرنے جو ہم جا رہے ہیں تو اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں تو جالیاں لگی ہوئی ہیں ہم تو جالی چوم کے آ جاتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے زیارت کا وہ کیا ہے مطلب زیارت جو ہے لفظی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں زیارت کا جو لفظی جو اس کے میننگ ہے وہ یہ ہے عربی کا لفظ ہے یہ پھر ہمارے زبان میں بھی یہ استعمال ہوا ہے اردو زبان میں بھی اصل بھی عربی کا لفظ ہے عربی لفظ کے لحاظ سے جو اس کا لفظی مانا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرف مائل ہونا کسی طرف مائل ہونا یا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف انسان اپنا رخ بدلے اچھا ایک چیز سے دوسری طرف رخ بدلنے کو بھی جو ہے نا وہ زورہ کہا جاتا ہے عربی کے لفظ کے لحاظ سے تو یہ تو لوگی لحاظ سے زیارت کو زیارت کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان ظاہر زیارت کرنے والا جاتا ہے کسی شخصیت کی زیارت کے لیے تو حقیقت میں وہ بہت سی چیزوں سے مو موڑ کر ان کی طرف توجہ کرتا ہے ان کی طرف مائل ہوتا ہے اب زیارت کی اسطلحہ جو آج کل ہمارے ہاں ہے جو ظاہرین جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں یا مختلف مقامات پر ایران جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ظاہر کا مطلب ہے کہ اس نے دنیا سے مال سے اولاد سے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے اور ہر چیز سے اس نے مو موڑ کر امام کی طرف کیا ہے واہ واہ اپنا تمائل جو ہے اس کا جو وہ شخص جو ہے وہ ہر چیز سے مو موڑ کر مائل ہو گیا ہے امام کی ذات کی طرف تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے زیارت ہے یہ تو یعنی کہ ایک شخص پہلے تو وہ عشق کی منزل پہ پہنچا جی کہ وہ دیکھنے کے لیے گیا پھر اس نے یہ ساری یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس نے ایک طرح سے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ظاہر کا مطلب یہ زیارت کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے مو موڑ لیا ہے دنیا سے روحانیت کی طرف روحانیت کی طرف کیا بات ہے دنیا سے آخرت کی طرف مو موڑا ہے دنیا سے مو موڑ کر امام کی طرف رخ کیا ہے دنیا سے مو موڑ کر پیغمبر کی طرف توجہ کی ہے یہ زیارت ہے یہ لوگ امانہ کے لیحاظ سے یعنی کہ جو مفہوم زیارت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے دنیا کو چھوڑ کے اور آگے کی طرف جانا کیا بات ہے اور یہ اب ہم نے اس میں دو چیزیں دیکھ لیں کہ ایک تو فلسفہ زیارت کیا ہے اچھا زیارت کا مطلب بھی آپ نے سمجھا دیا کہ عربی میں یہ کہتے ہیں اردو میں اس کا یہ مفہوم ہے اب تیسرا میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ اس کی فضیلت یا امپورٹنس کہلیں کہ کیا امپورٹنس ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں سے عشق کرتے ہیں دنیاوی طور پر دیکھیں آپ اچھا یہ خالی چیز جو ہے فقہ جعفریہ میں کچھ زیادہ پائی جاتی ہے اور لوگ بھی تو عشق کرتے ہیں رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں دیگر لوگوں سے عشق کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے زیارت کی جو ہم لوگوں کو زیادہ معلوم ہے کہ ہم بہت جاتے ہیں زیارت پر دیکھیں عام طور پر جو دنیا میں ملاقات ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی مثلا عزیزوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے رشتداروں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کی زیارت ہی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ملنا ہی ہے دیکھنا ایک دوسرے کو لیکن اسلامی نکتہ نظر سے اور برزر بی تشریعوں کے نکتہ نظر سے جب جب دیکھتے ہیں تو عیم وآلہ السلام کو بھی ایک لحاظ سے ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے انسان مثلا امام اگر زندہ ہوتے پیغمبر اگر زندہ ہوتے تو ایک شخص اگر جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے تو وہ بھی زیارت ہے جی فرق یہ ہے کہ زندگی میں اسے نے زیارت کی ہے اب ہم جاتے ہیں ان کی شہدت کے بعد زیارت کرتے ہیں ان کی قبروں کی تو اس کی فضیلت زیادہ ہے یعنی چاہے زندگی میں کسی باسون کی زیارت کرے انسان چاہے ان کی شہدت کے بعد زیارت کرے ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب امام شہید ہو جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کی طرح نہیں کہ وہ مثلا دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارا قدع یہ ہے کہ امام نبی شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں زندہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کی دنیاوی زندگی میں زندہ تھے مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی ہے اور ان کا مقام اور ان کی فضیلت ان کا احترام ان کی تعظیم وہی ہے جو زندگی والی تھی یعنی جو ہم پہ زندگی میں واجب تھا وہی ہم پہ اب دیکھیں ایک روایت میں ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے امیر الممنین سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے کہ یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی اے علی جس شخص نے میری زیارت کی زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد او زارکا فی حیاتکا او بعد موتک یا تمہاری زیارت کی اس نے زندگی میں یا مرنے کے بعد مرنے کے بعد پھر فرمایا او زار ابنیک فی حیاتہما او بعد مماتہما یا تمہارے دونوں بیٹوں کی امام حسن اور حسین کی زیارت کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد فرماتے ہیں کہ زمنتو لہو یوم القیام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں زمانہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ان اخلصہو من احوالہا وشدائدہا حتی او سیرہو معی فی درجتی فرماتے ہیں کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو قیامت کی سختیوں سے اور مشکلات سے نجات دلاؤں گا وہ نفق دیئے بلکہ جنت میں اس کو اپنا ہم درجہ بناؤں گا واہ واہ یعنی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی زیارت کے لیے پیغمبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے پیغمبر نے یہ خود درشارت فرمایا ہماری کتاب وسائل الشیعہ کی مشہور موروک کتاب ہے اس میں یہ روایت درج ہے آپ نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے یا علی کی زیارت کرے یا ان کے بچوں کی زیارت کرے ان کے بچوں کی زیارت کرے سبحان اللہ زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد شہدت کے بعد تو پیغمبر فرماتے کہ میں ان کی جو ہے وہ ان کو رحید لاؤں گا قیامت کے دن سختیوں سے مصیبتوں سے اور اپنے ساتھ ہم درجہ بناؤں گا جنت کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا امیر ربانوین سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت ہے زیارت کی جو میں عرض کرنا ہوں واللہ لا تقتلن بے ارز الاراق جی و تدفنو و تدفنو بہا کہ یا علی تم سرزمین اراق میں مارے جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہیں پہ دفن کی جائے گا قل تو یا رسول اللہ عرض کیا پہ علی اللہ السلام نے پیغمت کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ فرمائیے مال من زار قبورنا وعمراہا و تاہدہا فرمائیے کہ جو شخص ہماری زیارت کرے یعنی کہ مولا علی رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں اگر کوئی ہماری قبروں کی زیارت کرے جی اور ہماری قبروں اب آباد کرے اب آباد کرنے کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے مثال کے دور وہاں پر آپ قبہ بنائیں وہاں پر بارگاہ بنائیں وہاں پر جو ہے وہ امام کی ظاہروں کے لئے کوئی جگہ بنائیں یہ بھی قسم کا آباد کرنا ہے اور جو اہم ہے آباد کرنے کا جو مفہو وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جائیں وہاں پر رونک ہو ظاہرین وہاں پر جائیں وہاں پر موجود رہیں امام کی بارگاہ میں تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری قبروں کی زیارت کرے اور ہماری قبروں کو آباد کرے وَتَعَحَدَحَا اور جو اس نے اس سے اہد لیا گیا ہے ہمارے مطالق اس کو پورا کرے تو فرماتے ہیں فَقَالَ لِي پیغمان نے فرمائے يَعْبَ الْحَسَنِ اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ قَبْرَكَ وَقَبْرَ وُلْدِكَ بُقَاعَ مِن بُقَاعِ الْجَنَّتِ کہ یا علی پروردگارِ عالم نے تمہاری قبر کو اور تمہارے فرزند کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کر رہا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں پہ میں ایک رکھ کر ایک بات عرض کروں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ پیغمبر کا جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے تمہاری قبر کو مولا علیہ السلام سے بخاطب ہیں کہ تمہاری قبر کو اور آپ کے فرزند کی قبر کو پروردگارِ عالم نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کر رہا دیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کی کیفیت محسوس کرے کیا بات ہے یا جنت کا ماحول محسوس کرے محسوس کرے جنت میں کیسا کیسی زندگی ہوگی جنت میں کیسا سکون ہوگا جنت میں کیا کیفیت ہوگی اس کو چاہیے کہ امیر الرومن کی زیارت کرے اور ان کے فرزند کی زیارت کرے کیا کہنے یہاں اگر قبلہ یہی بات میں آپ کی آپ کس کو کنٹینیو کیجئے گا کہ یہ میں ان لوگوں سے اب میں مخاطب ہونا چاہوں گا کہ جب کوئی شاعر ہمارا اگر کوئی نوحہ خان یا کوئی حدیث خان اس قسم کا جملہ یوز کر لیتا ہے کہ جنت ہے کربلا تو لوگ اسی پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آج آپ نے ایک حدیث سے ثابت کیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ بلکل بلکل آپ نے یہ نہیں فرمایا پیغمبر نے کہ یہ جنت کی ٹکڑے کی طرح ہے جنت کا ٹکڑا ہے بلکہ فرمایا ہے کہ خود جنت کا ٹکڑا ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور یہ جو بات حدیث میں آئی ہے اس کو محسوس کرنا جیسے میں نارض کیا کہ آپ زیارت پر جائیں اور جو لوگ زیارت پر گئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو یا امین المنین کی زیارت ہو یا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی امام کی زیارت ہو جو گئے ہیں وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ظاہر امام کی قبر کے قریب جاتا ہے جتنا قریب جاتا ہے اس کو وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جو جنت کی کیفیت ہے وہ سکون وہ اتبینان وہ آرام وہ امن وہ ساری یہ چیزیں قبر کے جائے گا اتنے کیفیت اس کی آلہ ہوگی کیا بات ہے وہ کیفیت کو محسوس کرے گا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹھکڑا یعنی آدمی جب جاتا ہے تو گویا جنت میں چلا گیا ہے پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ اِلَيْكُمْ فرمایا کہ پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے اپنے بندوں میں سے جو منتخب بندے ہیں اللہ کے جو بندوں میں سے جو منتخب بندے ہیں ان کو اللہ نے انتخاب کیا ہے اور وہ لوگ جو پروردگار عالم کی مخلوق میں سے نجیب لوگ ہیں سبحان اللہ نجیب اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ یعنی ان کے دلوں کو منتخب شدہ لوگ اور جو نجیب لوگ ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے ان کی طرف مائل کیا ہے وَا 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 کیا کہنے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کی زیارت کے لی جاتا ہے جو پیغمبر کی زیارت کے لی جاتا ہے وہ ایک تو مخلوقات میں سے منتخب ہے اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ نجیب اور پاک لوگ ہیں ہا 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 کیا کہنے یہ خاص لوگ ہیں اور یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ امام کی زیارت کے لی جب کوئی جاتا ہے تو یہ بلاوہ آتا ہے اوپر سے اوپر سے بلاوہ آتا ہے یعنی منتخب کیا ہے اللہ نے اس کو زیارت کیا ہے سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ وَتَحْمِلُوا الْمَضَلَّ وَالْعَذَا فِيكُمْ اور وہ آپ کی خاطر تکلیف میں برداشت کرتا ہے زیارت کے لیے اور وہاں پہ آتا ہے فَيُعَمَّرُونَ قُبُورَكُمْ وہ آ کر آپ کی قبروں کو آباد کرتے ہیں وَيَكْثُرُنَ زِيارَتَهَا اور آپ کی زیارت جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں بہت قصرت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں تَقَرُبًا مِنْهُمْ إِلَى اللَّهِ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یعنی زیارتِ امام اور زیارتِ پیغمبر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے سبحان اللہ مَوَدَتًا مِنْهُمْ لِي رَسُولِ اللہ کے تقرب کی خاطر اور پیغمبر کی محبت کی خاطر یہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اُلَائِكَ اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر اُلَائِكَ يَا عَلِي الْمَقْسُوصُونَ بِشَفَاعَتِي وَالْوَارِدُونَ حَوْزِي وَهُمْ زُوَّارِ غَدًا فِي الْجَنَّتِ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تیری زیارت تو تیرے بیٹے کی زیارت کے لیے آتے ہیں جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان کے لیے مقصود ہوگی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں خصوصی طور پر ان کی شفاعت فرمائیں گے وَالْوَارِدُونَ حَوْزِ اور حَوْزِ قَوْسَر پر میرے پاس آئیں گی کیا بات ہے سبحان اللہ اور پھر فرمائوا وَهُمْ زُوَارِ غَدًا فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں میری ان کو زیارت نصیب ہوگی اور جنت کے لیے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جنت کے درجے ہیں مختلف اور بہت ہی لا تعداد درجے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک درجے میں ہوں گے دوسرے درجے تک اوپر والے درجے تک پہنچ دیں کے لیے اس کو کئی سال لگیں گے بعض ایسے ہوں گے کم ایمان والے لوگ کم امم والا لوگ کہ جو اوپر کے درجوں تا جاننا چاہیں گے لیکن ان کی حصیت ان کا لیویل اتنا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اوپر والے درجوں تک نہیں جا سکتے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو امام کی زیارت کرتا ہے جو امیر مومنی کی زیارت کرتا ہے وہ قیامت میں میری زیارت کرے گا جنت میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیویل پر پہنچ جائے گا پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے تو یہ اہمیت ہے جو روایت بیان کی گئی ایک اور حدیث میں یہ مقصوص حدیث امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد کیونکہ یہ عمومی طور پر پیغمبر و امیر مومنی کے حوالے کی روایت تھی اور یہ مقصوص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کامل الزیارت کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے چار ہزار فرشتوں کو موقع قرار دیا ہے امام حسین کی قبر پر یعنی ان کو متعین کیا ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں کام کیا ہے ان کا ان کی حالت کیا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار غبار علودہ ہیں کام کیا ہے ان کا فرماتے ہیں کہ یبکون الى یوم القیامة قیامت تک یہ فرشتے امام حسین پر روتے رہیں گے گریہ کرتے رہیں گے اب فرشتوں کے حوالے سے مختلف روایت ہیں ایک یہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چار ہزار فرشتیں جو فکس ہیں وہاں پر ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے یہ آتے جاتے نہیں ہیں فقط وہیں پہ رہتے ہیں ایک دفعہ آئے ہیں تو وہیں پہ رہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے بعض روایتوں میں ہیں کہ فرشتے کچھ حیثیں ہیں کہ جو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں جیسے روایت میں ہے کہ امام حسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں ہر نماز کے وقت ستر ہزار فرشتیں آتے ہیں ہر نماز کے ٹائم پر ستر ہزار فرشتیں آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر دوسری آتے ہیں اور پھر جو چلے جانے والے ہیں وہ کبھی نہیں آتے ہمیشہ نیا فرشتہ آتا ہے تو یہ چار ہزار وہ ہیں جو ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے جس کی جیوٹی ہے وہاں پہ اور یہ گریہ کرتے رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قیامت تک پھر فرماتے ہیں یہ جو ستر ہزار فرشتوں والی بات آپ نے بتائی ہے میں نے بھی شاید پہلی دفعی سنی ہے کہ یہ ایوری نماز میں ستر ہزار آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر دوسری نماز کے لیے دوسری آتے ہیں جب پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ پھر کبھی پلٹ کے آتے ہی نہیں ہے پلٹ کے نہیں آتے ہیں مزید بات یہ کہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ میں صبح کو ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر شام کو ستر ہزار آتے ہیں یعنی صبح شام میں فقط دو دو مرتبہ اور یہاں حسن علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ہر نماز کے بعد ستر ہزار فرشتے سبحان اللہ تو یہ وہ ہیں کہ جو مقصود ہیں چار ہزار جو بہیں پہ مہین نے ان کا کام میں نے عرض کیا کہ گریہ کرتا ہے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے عارفن بحقے کا جو لفظ ہے یہ اس روایت میں آیا ہے کہ جو امام کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے شیعوہ حتی یبلغوہ مأمنہ تو یہ چار ہزار جو فرشتے ہیں جو چار ہزار فرشتے جو گریہ کر رہے ہیں جو وہاں پرمننٹ رہتے ہیں ان کا کام کیا یہ کیا کرتے ہیں جب کوئی امام حسین صاحب کی زیارت کرتا ہے امام حسین کی حق کو پہچان دے عارفن بحقے میں ارز کروں گا کہ عارفن بحقے کا کیا مطلب ہے عارفن بحقے امام کی معرفت رکھتے ہوئے ان کے حق کی پہچان رکھتے ہو زیارت کرتا ہے تو یہ چار ہزار فرشتے جب وہ جاتا ہے زیارت کرنے کے بعد تو یہ فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور پھر فرمایا وَإِن مَرِزَ آدُوهُ غَدَاتًا وَعَشِيَتٍ اگر وہ زائر مریض ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ فرشتے صبح شام اس کی آیادت کے لیے جاتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ شَهِدُ جَنَازَتَهُ اور اگر وہ مر جائے موت واقع ہو جائے زندگی ختم ہو جائے مر جائے تو یہی فرشتے اس کے جنازے نماز میں آتے ہیں اور تشریح جنازہ کرتے ہیں یعنی کہ ان کی اتنی ڈیوٹیز ہیں وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ الٰہِ يومِ القیامَةِ اور یہ ظاہر کے لیے یہ قیامت تک استغفار کا تہلت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت کے سلسلے پر یہاں پر ایک جملہ جو آیا ہے عارفن بحق ہے یہ بہت سی روایات ہیں ہمارے پاس زیارت کے حوالے سے عائمہ کے سلسلے میں اس میں امام نے فرمایا ہے کہ جو شخص زیارت کرے امام کے حق کو پہچانتے ہوئے تو اس کا یہ ثواب ہے مثال کے طور پر تو یہ عارفن بحق ہے کیا ہے یہ بہت اہم ہے ظاہرین کے لئے دیکھیں بعض روایتوں میں آیا ہے یہ بعض روایتوں میں نہیں آیا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نہیں آیا وہاں پر بھی یہی مطلب ہے یعنی زیارت وہی انسان کو فائدہ دے گی وہی زیارت کا ثواب جو بیان کیا گیا ہے وہ تب انسان کو ملے گا جب اس کی زیارت عارفن بحقے ہو یعنی امام کے حق کی پہچان کے ساتھ کیا بات ہے جب ہوگی تو پھر اس کے لئے ثواب ہے پھر اس کے لئے فضیلتیں ہیں جو بیان کر رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں اور جو روایتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں تو اس کو پہچانے کی ضرورت ہے کہ عارفن بحقے کیا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت بیان کی گئی امام علیہ السلام اپنے فرزن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے تو اسی زمن میں امام نے فرمایا کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کرے گا عارفن بحقے ان کی حق کی معارفت رکھتے ہوئے تو اس کا فلاں فلاں سواب ہوگا تو امام جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو امام نے اس میں جب جملہ یہ فرمایا ہے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بولا یہ کیا ہے عارفن بحقے کا مطلب کیا ہے یعنی امام کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے تو اس کا مطلب کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں فمنزارہ مسلمن لعمرہ عارفن بحقے کان عند اللہ عز و جل لشہداء بدرن امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور اس کے حق کو پہچانتے ہو زیارت کرے تو خدا مطال اس کو شہداء بدر کا ثوابتہ فرماتا ہے سبحان اللہ یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں یہاں پر رکھ کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام کی زیارت کے سلسلے میں دو اماموں کے بارے میں بہت زیادہ تاقید ہے زیارت کے حوالے سے ایک امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور ایک امام رضا علیہ السلام کی زیارت آٹھویں امام کی ان کی تاقید بہت زیادہ ہے اگرچہ ہر امام کے تاقید ہیں لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے ان دو اماموں کے سلسلے میں بہت زیادہ تاقید وارد ہوئی ہے تو یہ روایت بھی جو ابن مصرح قاظم علیہ السلام کی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو آٹھے میں امام کی حق کو پہچانتے وہ زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہدہِ بدر کا ثواب اور بقام عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو یہاں پر بھی عارفن بحقی کا لفظ آیا ہے پھر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں منظار الحسین علیہ السلام عارفن بحقی یا اتمو بی ہی غفر اللہ لہو جو شخص ابا محسین کی زیارت کرے اور ان کو اپنا امام قرار دے امام سمجھتے ہو اس کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا جناب حمزہ بن حمران مولا کے صحابی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کیا ہے عارفن بحقی کا مطلب کیا ہے اتفاق کی بات یہ کہ میں بھی آپ سب یہی پوچھنے والا تھا سمپل ورڈز میں ہم کیا کہیں گے امام سے پوچھا کے بولا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کی حقی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو پھر یہ سواب ہے مغفرت بھی اس کے لئے ہے اور یہ مقامات جو ہیں روایت بیان کی گئے ہیں تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب امام کے آپ زیارت کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت ہمارے پر فرض کی ہے یہ ہے کہنے سبحان اللہ یہ ہے عارفن بحقی عارفن بحقی کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت ان کی فرمبرداری ہمارے اوپر فرض کی ہے یہ جانتے ہوئے جب آپ زیارت کرتے ہیں تو پھر یہ مقامات ہیں اور پھر یہ فضائل ہیں زیارت کے جو آپ کو ملتے ہیں یعنی ایک آدمی اگر امام کو واجب اطاعت نہیں سمجھتا تو یقیناً اس کا مقام وہ نہیں ہے جو روایت میں بیان کیا گیا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ امام کو ہم واجب اطاعت سمجھیں یعنی اللہ کے طرف سے ان کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے قبلہ ایک سپلیمنٹری کوسٹن ہے یہاں پر آپ سے میرا ابھی آپ نے بات کہی جو آدمی امام کو قابل اطاعت نہیں سمجھتا ہم اب جب سے یہ ہمارا ووٹس ایپ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہمارا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب ہمیں بغیر پڑھے ہی آ جاتی ہیں کہیں ہمیں مشاہدے کی ضرورتی نہیں لوگ ویڈیو بھیج جاتے ہیں کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گئے گئے زیارت کے لئے مگر وہ زیارت نہیں کر کے آئے اور وہی جو آپ نے کہا بھی وہ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ چلتا تھوڑا سا دو بینٹ اگر آپ اس پر دے دیں ہمارے پلیز دیکھیں وہ ابھی وہ کون سے حالات تھے یا کیا اسباب تھے اس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم دیکھیں اتنا معلوم ہے کہ زیارت پر جب انسان جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی ظاہری زیارت ہو جائے کیا کہنے ہیں ظاہری گیا وہاں پر میں آپ کا روزہ دیکھا میں آپ کا قبر دیکھی بسا گئے وہاں پر دیکھا لیکن کیونکہ معرفت نہیں ہے امام کی عارفن بحقے نہیں ہے تو وہ زیارت کا ثواب جو احادیث بیان کیا گیا وہ نہیں ملے گا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ملے گا کیا حوات ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ جو بیان کیا گیا یہ تو نہیں ملے گا یہ تو عارفن بحقے ہونے کے لئے سے جو عارفن بحقے ہوگا امام کے حقی معرفت رکھتا ہوگا تو پھر اس کے یہ مقام آتے در جاتا ہے لیکن جو جاتا ہے چاہے وہ امام کی معرفت کا حقہ نہیں جانتا یعنی امام کو واجب الاطاعت نہیں سمجھتا پھر بھی امام کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو بھی کچھ اور کچھ مل جاتا ہے اور ایسے واقعات موجود ہیں آپ کے سامنے ملتے ہیں آپ کو کہ بہت سے لوگ گئے جو مسلمان نہیں تھے اور حضرت شیعوں پر نہیں تھے بلکہ مسلمان ہی نہیں تھے وہ گئے اور وہاں پر جا کر ان کی ہدایت ہو جاتی ہے اور وہ ہدایتی آفتہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے کوئی بھی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے کیونکہ آئمہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی آئے چاہے وہ مستق نہ بھی ہو تو خالی نہ واپس کریں تو کچھ نہ کچھ سکو مل جاتا ہے ہدایت مل جاتی ہے اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے یہ یقینا نہیں لیکن یہ جو روایتوں میں زیارت کا فضیلت بیان کی گئی ہے جو کمالات بیان کی گئی ہے یہ اسی وقت ہے جب امام کی معرفت کو جانتا ہو امام کو واجب الاتات سمجھتا ہو تو پھر یہ مقام آتے ہیں عجیب روایتیں ہیں اگر موقع ملاتوں میں ارز کروں گا کہ امام کی زیارت کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جو امام حسینل کی زیارت کرتا ہے اس کو ستر حج کا سواب ملتا ہے تو تحجب کرتا ہے راوی ستر ہزار کا سواب ستر ہزار کا ستر ہزار حج کا ستر ہزار حج کا تو بارہال یہ مختلف سواب ہیں جو بیان کی گئے ہیں یقیناً ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ عارفاً بحقے ہو امام کے حق کی معرفت کے ساتھ ہو امام کو واجب الاتات سمجھے امام کو معصوم سمجھے امام کو اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا اپنا نمائندہ سمجھے اور ان کی اطاعت اپنے اوپر فرض سمجھے تو پھر یہ مقامات ہیں اور اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ امام کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے اس کی کردار میں یقیناً تبدیلی آئے گی سبحان اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زیارت کے لیے جائے وہاں پہ اور امام کو یعنی واجب الاتات سمجھے ان کی اطاعت اپنے فرض سمجھے اور واپس آنے کے بعد وہ اس کا کردار اس طرح سے ہو کہ جو امام کے حکم کے خلاف ہو تو یقیناً اس کی وہ زیارت کا درجہ نہیں ہے جو روایت میں بیان کیا گیا ہے اور امیر الومنین نے اس کو خود اپنے ناجل ولاغہ کے اندر امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام نے مخاطب ہو کر امیر الومنین نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ ایوہ الناس ان لی علیکم حقاً اے لوگوں میرا تمہارے اوپر حق ہے اچھا میرا تمہارے اوپر حق ہے بے شک تمہارا بھی ایک حق ہے میرے اوپر میرا بھی تمہارے اوپر حق ہے پھر فرماتے ہیں کہ میرا جو حق ہے تمہارے اوپر وہ یہ ہے کہ جو تم نے بیعت کی میرے ساتھ اس کی وفا کرو یہ مولا نے خطبہ دیا تھا اس وقت جب شامیوں کے ساتھ عبام علیہ السلام جنگ کی تیاری کر دیتے اور رکوفے والے جو ہے وہ ٹالمٹول کر دیتے تو امام علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ دیا تھا اور امام نے فرمایا تھا کہ میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جو تم نے بیعت کی ہے اس کی وفا کرو سبحان اللہ اس کے بعد فرمایا وَالْعِجَابَةُ حِينَ آدُوكُوْ أَدْعُوكُمْ اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم مجھے اجابت کرو لبائے کہو جب تمہیں بلاؤں مجھے لبائے کہو پھر فرمایا وَتَعَ حِينَ آمُرُكُمْ اور جب میں تمہیں حکم دوں میری اطاعت کرو یہ میرا حق ہے یعنی امام علیہ السلام ظاہر طور پر اپنے لئے بیان فرما رہے ہیں لیکن یہ حقیقت میں ہر امام کے بارے میں ہے کہ امام کا لوگوں پر حق یہ ہے کہ جو بیعت کی امام کے ساتھ اس کی وفا کریں اور امام اگر بولائے تو امام کی خدمت میں لبائے کہیں اور اگر امام کوئی حکم دیں تو اس کی اطاعت کریں کیا کہنے تو جب کوئی ظاہر جاتا ہے امام کے خدمت میں اور اس حقیدے کے ساتھ جاتا ہے تو یقیناً اس کی کردار میں فرق ہوگا یقیناً اس کی کردار میں فرق آئے گا کہ امام نے کیا مجھے حکم دیا ہے کس چیز سے منع کیا ہے کس چیز کی طرف بلایا ہے اگر یہ انسان خیال کرے اور زیارت پر جائے گا تو یقیناً اس کا کردار اس کی رفتار جب آئے گا تو بالکل اس کی بدلی ہوئی ہوگی اور دوسری بات ارز کروں جو بہت اہم ہے زیارت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے وطن میں اپنے شہر کے اندر اتنے پابند نہیں ہوتے دین کے اور واجبات کے اور بری چیزوں سے نہیں بچتے لیکن یہی لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا میں تو آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ بہت سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں کہ جو وہاں پہ انجام اپنے گھر پہ نہیں دیتے بہت سے چیزوں سے بچ رہے ہیں کیا کہنا ہے لیکن اپنے شہر میں وہ نہیں بچتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ اس جگہ پر آ گیا ہے جہاں پر امام کی بارگاہ ہے امام کے حضور میں جب آ گیا ہے تو امام کے حضور کا یہ اثر ہے روحانی یعنی اس فضا میں آ گیا ہے جو روحانی فضا ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جس میں انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ امام کی خدمت میں وہ ڈوزول نور ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب جاتا ہے تو وہ بتاثر ہوتا ہے اس اثر سے روحانی طور پر لہٰذا اس کے وجود میں تبدیل یہ آتی ہے جب تک وہاں رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی یعنی حتیٰ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جب کربلا جاتے ہیں زیارت پر جاتے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ اولے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیا جادو ہے جادو نہیں ہے یہ وہ اثر ہے کہ جو امام کی بارگاہ کی وجہ سے اس کو ملایا ہے ملا ہے ماشاءاللہ یہ اثر ہے کیونکہ امام کی بارگاہ میں انسان جب جاتا ہے تو اس نور اور رحمت کے دریاں میں غوتاور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے زیارت سے آنے کے پلٹنے کے بعد اس قیفیت کو محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے زیارت کے نتیجے میں جو انسان کو قیفیت ملتی ہے اس کا محفوظ کرنا ہمارا فرض ہے محفوظ کیسے کریں گے وہی تسلسل جو وہاں پہ انسان کو توفیقات ملی ہے اسی کو تسلسل کے ساتھ اپنے زندگی میں جو ہے انجام دیتا رہا ہے اس کا خیال رکھتا رہا ہے تو وہ قیفیت زیارت جو ہے ہمیشہ اس کی برقرار رہے گی اور اس کی زیارت کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا بلند ہوگا لہٰذا زیارت کے سلسلے میں ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے جو مقامات ہیں جو درجے ہیں زیارت کے ان کو توجہ برکھتے ہوئے عارفاً بحق ہے امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی جائے اور امام کی حق کے معرفت یہ ہے کہ آپ امام کو واجب التعار سمجھیں ان کے حکم کو اپنے اوپر لاغو سمجھیں لاغو سمجھیں گے تو آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے اچھا قبلہ ابھی ہمارے پاس تقریباً دس ایک منٹ اور ہیں تو ابھی ہم نے دو تین چیزیں جو ہے ڈسکس کی کہ جی فلسفہ زیارت کیا ہے ہمارا وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا بریفلی اس سے ہمیں بتایا پھر مطلب جو زیارت کا ہو گیا اب یہ اتنی لمبی ہم نے فضیلت جو آپ نے بیان کی کہیں کہ اس کا منبع جو ہے جس کی جس میں ساری طاقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر معرفت ہو اور جب جائیں تو مز آتا ہے اب یہ ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہے لیکن یہ میرے آپ سے آخری سوال ہوگا پروگرام سے پہلے کہ ہم نے ایک بات یہ محسوس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ صاحب حیثیت بنایا میں نے دیکھا ہے کہ تیرہ رجب کی اکیس رمضان کیا انہوں نے پھر اپنا محرم چہلم جو بھی امام کی ولادت شہادت ہے وہ اس پہ تقریباً ساری زیارات کر چکے ہیں لیکن وہ پھر اگلے سال جاتے ہیں پھر اس سے اگلے سال جاتے ہیں اچھا کچھ مومن بندے ایسے ہیں ہمارے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہیں وہ نہیں جا پاتے تو کیا جیسے اب حج کے لیے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم نے حج کر لیا تو کہتے ہیں کہ بھئی چلیں اگر میں کسی دوسرے آدمی کو اپنے کسی بزرگ کے نام کا حج کر آدم تو ثواب مجھے ہی ملے گا ان کو ملے گا اس کو ملے گا تو کیا زیارت کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مومنین کو اس طرف راغب کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احادیث میں زیارت کے سلسلے میں اتاقید ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ بار بار زیارت کے بے جائے ہیں اچھے یعنی خود انسان بار بار امام کی خدمت میں حاضر ہو ایک شخص اتاقید راوی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتا ہے ارسکت مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم میرے جد حسین کی روزانہ زیارت کرتے ہو تو ارسکت کے مولا میں دور رہتا ہوں تو میں تو روزانہ نہیں جا سکتا پھر فرمایا کہ کیا ہفتے میں کرتے ہو کہا کہ نہیں ہفتے میں مشکلے میں بہت دور ہوں سفر بہت لمبا ہے پھر امام نے فرمایا کہ مہینے میں کرتے ہو کہا کہ نہیں پھر مولا نے فرما کہ سار میں کرتے ہو تو کہا کہ مولا سار میں میں جاتا ہوں کبھی کبھی تو امام نے فرمایا یعنی امام کا یہ جملہ ارشاد فرما کہ تم روزانہ کرتے ہو زیارت اس کا مطلب یہ کہ امام چاہتے ہیں کہ امام حسین کی روزانہ زیارت روزانہ زیارت کی جائے یعنی یہ زیارت جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو امام فرما رہے تھے وہ فزیکل زیارت ہے وہاں پر جانے کے حوالے سے تو جب اس نے اظہار کیا کہ مولا یہ تو ممکن نہیں ملے لی میں دور رہتا ہوں یہ تو قریب والے کے لیے ہے تو امام نے فرمایا کہ اگر تم دور ہو اور نہیں جا سکتے تو تم روزانہ اپنے گھر کی چھت پچھڑ جاؤ اور وہاں پر آسمان کے طرح اشارہ کر کے جملہ کہو السلام علیکہ یا آبا عبداللہ تو تمہیں زیارت کا سوا مل جائے گا سبحان اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کا منظور نظر یہ ہے کہ آپ بار بار زیارت کریں اچھا یعنی خود شخص بار بار زیارت کریں روایتیں موجود ہیں اس حوالے سے تصریح موجود ہے وزارت کے ساتھ کہ بار بار زیارت کریں حج کے بارے میں بھی مستحب ہے کہ بار بار کریں لیکن زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ تاقید ہے کہ انسان بار بار کریں تو یہ تو واضح ہے کہ انسان جتنا زیادہ جائے تو اتنا ہی اچھا ہے آئیم ماکیز میں تاقید ہے باقی جو لوگ نہیں جا سکتے جو بیچارے مومنین ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے کمور ہوتے ہیں اور نہیں جا سکتے تو ان کے سلسلے میں بھی روایت موجود ہیں کہ اگر انسان کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مشکل کی وجہ سے انسان زیارت پر نہیں جا سکتا مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ ہے مال ہے آپ کے پاس لیکن آپ کے لئے کوئی مسائل ہیں کیجئے جوب کا پرابلم ہے آپ کو چھٹی نہیں مل رہی مثال کے طور پر یا کوئی بیماری ہے آپ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو وہاں پر پھر یہ کہا گیا ہے تعقید کی کہی ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو پیسے دیں مال اس کو دیں تاکہ دوسرا زیارت کرے آپ کی طرف سے کرے نیابت میں طرف سے کرے یا خود وہ کرے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کرے آپ کسی کو تیار کرے امام حسین کی زیارت کے لئے پھر وہاں پر حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم روایت میں درہم ہے آج کی لحاظ سے میں پاؤنڈ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایک پاؤنڈ کسی کو دے آمادہ کرے اس کو زیارت پر بھیجنے کے لئے سبحان اللہ یہ جو کسی اور کو دیتا ہے اگر وہ خود خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سی روایت ہیں کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ میں یہاں سے کہوں گا کہ جو لوگ مقروض ہیں جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ آپ زیارت کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی کیا کہنے امام حسین کی زیارت کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی تو آپ انشاءاللہ وہ زیارت کریں کسی طریقے سے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ مال میں اضافہ ہوگا رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تو یہ دونوں چیزیں ہیں ایک تو پہلی بات خود انسان بار بار کریں اور اگر کوئی وجہ ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو پھر کسی اور کو تیار کریں کسی مومن کو تاکہ اس کی خواہش بھی پوری ہو اور یہ جو ذمہ داری ہے اس کی وہ بھی جو ہے ادا ہو جائے سبحان اللہ چاکہ پلا یہاں پر اب جب زیارت کی بات آئی رہی ہے تو ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ جب پہلے چھوٹے تھے تو نہ اتنا میڈیا تھا نہ اتنی زیادہ چیزیں تھی نہ خبر اتنی جلدی پہنچتی تھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی سالوں سے ما شاءاللہ جو نجف سے لے کے اور پیدل تک کی جو واک ایک کربلا میں ہوتی ہے ہماری اور اس میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مومنین شرکت کرتے ہیں تھوڑا سا اس واک کے بارے میں بھی تو بتائیں ہمارے ناظرین کو پریز جی امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے بلکہ ہر آئمہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل زیارت کرتا ہے امام علیہ السلام کی تو اس کا بہت زیادہ ثباب ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا جو ہے وہ مٹھائے جاتا ہے ایک روایت میں یہ ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے پیدل تو ہر قدم کے عوض میں اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو اس آدمی کو ثواب ملتا ہے جس نے جناب اسماعیل کے اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا ہو کسی غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب بہت زیادہ ہے کہ ہر قدم کے عوض میں اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو ایک جناب اسماعیل کے اولاد سے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ہے ایک روایت میں یہ ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا جائے اور نہر فراز سے غسل کرے غسل کرنے کے بعد پیدل امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے تو یہ یقیناً مختلف ثواب ہیں جو ذکر کی گئے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ثواب ہیں یہ لوگوں کے درجات کے لحاظ سے ہیں معرفت کے درجات کے لحاظ سے ہیں کسی کو کم ثواب ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے معرفت پر ڈپیٹن کرتا ہے کہ اس کی معرفت کتنی ہے وہ کتنا عارفاً بحق ہے واہ واہ کیا کہنے اور کتنا وہ متی اور فرمبردار ہے امام کا تو یقیناً اس کا ثواب جتنا بڑھتا رہے گا وہ اس عمل کے لحاظ اس کا بڑھتا رہے گا اب قبلہ یہاں جو سوالات میرے پاس تھے میں نے تو کر لیے اب ہمارے پاس تین چار منٹ موجود ہیں اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ کیمرہ ہے اور یہ آپ ہیں اور مومنین ہیں ہمارے ناظرین ہیں جو آپ آخری میں اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بسم اللہ جب آخر میں میں یہی ارز کروں گا کہ دیکھیں جب بھی اسلام نے اور اللہ نے کسی جیز کا حکم دیا ہے اس کے فلسفے کے اندر بہت گہرائی ہے اس کی حکمتیں بہت فراوان ہیں جتنی بھی انسان سمجھنا چاہے اپنے عقل کے لحاظ سے کچھ سمجھ سکتا ہے لیکن جو فلسفہ اور جو حکمت ان عظیم عامال کے اندر پوشیدہ ہے وہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو صورتحال ہے عامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے سلسلے میں جو شوق اور عشق اور ولولہ اور جوش اور جذبہ مومنین پائے جاتا ہے وہ ناقبل بیان ہے اس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے اور میں یہاں سے ایک گزارش کروں گا جو لوگ عربعین کے سلسلے میں عامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ووک کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو عربعین کی ووک میں جو ماحول ہے جو جذبہ ہے جو جوش ہے جو عقیدت ہے جو عشق ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سب کچھ عمام حسین کی خاطر ہے سبحان اللہ وہاں پر آپ عیسار دیکھتے ہیں وہاں پر آپ قربانی دیکھتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو آدمی فراموش کر دیتا ہے دوسروں کو جو ہے اہمیت دیتا ہے انسان خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے انسان خود نہیں پہنتا دوسروں کو پہناتا ہے انسان خود نہیں سوتا دوسرے کو سونے دیتا ہے کیا کہنے کیا جنہ ہر دنیا کی نعمت جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ظاہر کے لیے پروائیڈ کروں اس کے سامنے پیش کروں یہ جوش جذبہ کیوں ہے یہ فقط اور فقط امام حسین کی خاطر ہے وہ عشق والا کا جو امام حسین کی خدمت کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے یہ اسی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرشمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میری فقط گزارش یہ ہے کہ جب انسان ظاہرت سے واپس آ جاتا ہے تو وہی مومن ہوتا ہے مومن تبدیل نہیں ہوتا وہی امام حسین کا ظاہر ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا وہی عاشق امام حسین ہوتا ہے جو نہیں بدلتا تو ہمارا روائیہ بعد میں بدلنا نہیں چاہیے بلکہ وہی کیفیت وہی انداز وہی عصار و قربانی جو مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں قربانین کے ووک میں وہ ہمارے شہروں کے اندر بھی ظاہر ہونی چاہیے کیا کہنا ہے سبحان اللہ ہمارے محرم کے ایام جب آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز ہمیں نظر آنے چاہیے وہ قربانی وہ عصار وہ فضاکاری وہ اپنے آپ کو دوسروں کو مقدم کرنا اپنے اوپر یہ ہمیں نظر آنے چاہیے کیونکہ جیسے وہاں پر امام کی ظاہر ہے اور امام کے محب ہیں یہاں پر بھی اپنے شہروں کے اندر بھی امام کے محب ہیں سبحان اللہ ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے اور آئیم محسومین جو حقوق بیان کی ہے مومنین کے جو حقوق بیان کی گئے مومنین کے اگر آپ عملن ان کو دیکھنا چاہتے ہیں سب حقوق کو تو وہاں آپ کربلا کے اروین میں آپ آہا کیا کہنے کیا کہنے یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ امام نے جو حقوق بیان کی ہیں یہ عملی اس کا مظاہرہ دنیا میں کہاں پر ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ آپ کو وہیں بھی نظر آئے سبحان اللہ جیسے روایت میں کہا گیا کہ مومن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے لئے وہی چیز پسند کریں بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو مقدم کریں تو وہ سارا مظاہرہ جو یہ حقوق مومن کا وہاں پر ظاہر ہوتا ہے اور مومن جہاں پر بھی وہ مومن ہے جہاں پر بھی جائے اس کا حق ہے تو ہمیں ایک دوسری کا لحاظ کرنا چاہیے ہر جگہ پر جہاں بھی رہتے ہیں اس ناتے سے کہ یہ مولا کا ماننے والا ہے مولا کا محب ہے مولا کا عاشق ہے چاہے وہاں پر زیارت پر نہیں ہے کہ یہاں پر موجود ہے تو ہے تو مولا کا ظاہر مولا کا محب ہے مولا کا ماننے والا ہے تو ہمیں ایک دوسری کا حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور اسی طرح سے عصر و فضاکر اگر ہم ظاہر کریں گے تو یقینا ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول جنت کا ماحول بن جائے گا اور دنیا والے جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ مذہب ہے یہ دین ہے جن کا کردار یہ ہے جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں یہ صحیح مذہب ہے جس کو انسان فالو کرے اس کو بانے سبحان اللہ قبلہ ہم ہدایت ٹی وی کی جانب اور اپنی پوری مینجمنٹ کی جانب سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم پورے ناظرین جو دنیا میں اس وقت جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ قبلہ کے لیے ہمارے لیے ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے یہاں کی ہیں ان پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ناظرین اکرام ہدایت ٹی وی گزشتہ دس برس سے یہ فرش عزا آپ لوگوں کے گھر تک لے کے آیا ہے اور اس کے اندر ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک مختلف اور ایک معلوماتی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں تو آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے زیارت کے موضوع پر جو یہ خصوصی پروگرام ایک مرتب کیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا یقیناً مجھے اس بات کی ایک بہت قوی امید ہے اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس سے مومنین مستفید ہوئے ہوں گے اور ہم تمام مومنین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو آج باتیں ہم نے یہاں سے کی ہیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ مومنین نے بھی ان چیزوں پر عمل کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وصول ہو گئی آخر میں ایک مرتبہ پھر میں قبلہ کا شکریہ دا کروں گا اور اپنے تمام ناظرین کرام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں ہدایت ٹی وی کو ہمارے محترم نیاز حسین نقوی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ کبھی اور کوئی خصوصی پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ